بول پاپا بول کے محسوس ناظرین السلام علیکم کہتے ہیں کہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے انہی کی طرح سوچنا بڑتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کیونکہ انہی کی طرح سوچ کر ہی ان کی منصوبہ بندی کو سوچا جا سکتا ہے دنیا بھر میں جہاں ایک جانب مجرم مزید چلاک اور شاتر ہوتے جا رہے ہیں وہی دوسری طرف انہیں گریفت میں لینے والا سرکاری ادارہ بھی نت نئے طریقے آزما رہا ہے موقع پر واردات سے فرار ہوتے مجرموں کا تاقب یعنی روکنا اور پکڑنا ایک مشکل ترین محلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اکثر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور عام بیریئرز تک کو خاطر میں نہیں لاتے ایسے خطرناک بیریئرز بھی مطارف کروا دیے گئے ہیں جو نہ صرف ان مجرموں کو روک سکتے ہیں بلکہ ان کی جان بھی لے سکتے ہیں کیبل نیٹ بیریئر انشاندار بیریئر کار نارت کرولینا کی ایک کمپنی بیریئر ون سسٹم نے تیار کیا ہے یہ بیریئر دو پول پر مشتمل ہوتے ہیں اور صرف دو سیکنڈ کے مختصر وقت میں فاعل ہو جاتے ہیں یہ کیبل کسی بھی گاڑی کو روکنے پر بھرپوس صلاحیت رکھتے ہیں چاہے گاڑی کی رفتار کچھ بھی ہو یہ کیبل اس حد تک طاقتور ہیں کہ اسی گیلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے آنے والے بیس ٹن کے ٹرک کو بھی روک سکتے ہیں ان کیبل سے ٹکرانے کے بعد گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے جبکہ کیبل پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا پیتھ پول یہ گیجٹ ایس پائیڈر مین کے جال کی منند ہے بظاہر یہ ایک عام سا بیریر ملوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس بیریر کے ساتھ نوکدار کیلیں اور ایک جال منسلک ہوتے ہیں جیسے ہی گاڑی اس میں سے گزرتی ہے تو کیل نکل کر گاڑی کے ٹائر کو پنچر کر دیتے ہیں جبکہ ایک جال نکل کر گاڑی کے اگلے ٹائروں میں پھنس جاتا ہے اور گاڑی کو بہت آسانی روک دیتا ہے یہ ڈیوائز ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے آنے والی گاڑی کو بہت آسانی روک سکتی ہے اس ڈیوائز کو پوری سڑک پر بھی نصب گیا جا سکتا ہے اور یہ خودکار ڈیوائز ہے جس میں سینسر موجود ہوتے ہیں گریپیلر پولیس بمپر یہ سسٹم پولیس کی گاڑیوں میں مجرموں کو روکنے کے لیے لگایا جاتا ہے یہ سسٹم پولیس کی گاڑی کے اگلے بمپر پر نصب ہوتا ہے اور اس کی مدد سے آگے بھاگنے والی گاڑی کو بہ آسانی روکا جا سکتا ہے پولیس کو اپنی گاڑی مجرموں کی گاڑی کے قریب لے جا کر صرف ایک بٹن دبانا ہوتا ہے جس کے بعد ہی سسٹم اپنی کاروائی کرتا ہے اس سسٹم میں ایک نائلون کا جال ہوتا ہے جو مجرموں کی گاڑی کے ٹائروں میں جا کر پھس جاتا ہے اور ٹائروں کو روک دیتا ہے ہیلڈ ریپورٹر جس کمپنی نے اس خطرناک بیرر کو تخلیق کیا اس پر اس بیرر کو استعمال کرنے کے لیے حقوق بھی حاصل ہو گئے ہیں یہ مادرن روڈ بیرر کو تجربے کے دوران اس بیرر نے اسی کلومیٹر کی رفتار سے آنے والے ساڑھے سات ٹرن کے ٹرک کو بھی روک کر دکھا دیا اس تجربے کے دوران ٹرک مکمل طور پر تباہ ہو گیا جبکہ بیرر کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا اور وہ ویسے ہی کام کرتا رہا یہ ڈیوائز سادہ ڈیوائز ہونے کی وجہ سے شہر کی عام سڑکوں پر بھی نسب کی جا سکتی ہے اس ڈیوائز کو ریموٹ کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے ال کوسٹا یہ بیرر حساس علاقوں سے جسے فوجی علاقے ہائی سیکیورٹی والے علاقے اور پاور اسٹریشن وغیرہ کے لیے تیار کیا گیا یہ ایک سگنل یونٹ کی طرح نسب کیا جا سکتا ہے یہ سسٹم دور دراز اور داخلی راستوں پر لگایا جاتا ہے تاکہ بہترین سیکیورٹی حاصل کی جا سکی یہ بیرر صرف بارہ انچ گہرا ہوتا ہے بظاہر یہ انتہائی سادہ معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ کسی بھی قسم کی گاڑی کو روکنے کے لیے بھرکوس صلاحیت رکھتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر اور کمنٹ ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹائم نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر موسیقی